بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے قول سے میں ابتدہ کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ آلم خداوند عالم نے بشر کی ہدایت کے لیے دو طرح کے رہنمہ بھیجے ہیں دو حجت دو رہنمہ بھیجے ہیں ایک آشکار ہے ایک پنہا ہے چپی ہوئی ہے آشکار کے بارے میں کہتے ہیں آشکار کون ہے ظاہر کون ہے انبیاء یہ ہدایت کے لیے آئے تھے انبیاء آئے تھے علیاء آئے تھے جو عائمہ آئے تھے علماء ہیں تو یہ بشر کی ہدایت کرتے ہیں وہ ایک پنہا ہے تو پنہا کے لیے بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ وہ باطنی حجت یعنی عقل عقل ہے جو حداد کرتی ہے اگر آپ کی عقلی بھی بات سامان نہیں رہی ہے تو کوئی چیز آپ عمل نہیں کر سکتے جیسا کہ مولا کا قول نہیں کر سکتے ہیں وہ قرآن حدیث کو نہیں ماننے کو تیار ہوتے ہیں انہوں نے جب دلی نہیں کام کر رہا تھا عقلی نہیں کام کر رہی تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ سب کچھ عقلی سے ہے جیسے ایک حدیث ابھی آپ کو سناتے ہیں آپ کو پتا جل جائے کہ سب کچھ عقل سے ہے یا عقل سے نہیں لیکن ہم لوگوں نے دنیا کی چالاکی و مکاری اس سے کامیابی کو عقل سمجھ لیا اور یہیں بھی اتفاہ کر کے رک گئے اور جس کے وجہ سے ہم نے دین کی ساری باتوں کو چھوڑ دیا اللہ اور رسول کی جو ہدایتیں ہیں اس سے نظرانداز کر دیا انہوں نے جو جو احتیاط بتائی ہے جس کام کرنے کا سب چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہماری دنیا داری والی عقل میں سے نہیں سمجھتی اس لئے اس کو چھوڑ دیا بیرار ایک سنیئے اب یہ دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی پہلی پہلا حادی کون آیا پہلا حادی جو آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام آئے جو پہلا حادی آیا اسی کے پاس پروردگار نے حضرت جبریل کو بھیجا اور تین چیزیں لے کے جاؤ اور آدم سے کہو اس پر ایک چیز اٹھا لے اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی احمیت کتنی ہے کہ ابھی حضرت آدم آئے ہیں جبریل بھی آئے اور کہا یہ تین چیزیں اللہ تعالی نے بھیجی ہیں اور کہا کہ اس پر ایک چیز اٹھا لو ایک چیز کو اٹھا لو حکم دیتا کہ فالانچی اٹھا لو نہیں آدم کو جو کچھ علم اوپر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی توبہ کنگل ہوئی تھا اس کا امتعان بھی لینا تھا یا نہیں لینا تھا ہم اپنی طرف سے کہنا ہے بہرال ان کا ایک چیز اٹھا لو تو حضرت آدم نے کیا کیا کہ ظاہر ہے ہم آپ سے پوچھا جاتا کیا اٹھاؤ ہم کہتے ہیں ہم بہت دیندار آدمی ہم نے دین کو اٹھا لیا کوئی کہتی ہے عورت کہتی میں نے حیاء کو اٹھا لیا کمی لوگ عقل پر ہاتھ ڈالتے ہیں لیکن حضرت آدم نے کیا کیا عقل کو اٹھا لیا جب عقل کو اٹھا لیا تو حضرت جبریل نے حیاء اور دین سے کہا اب واپس چلو آدم نے تو عقل اٹھا لیا تم لوگ واپس چلو تو حیاء اور دین کہتی ہے کیا کہتی کہ اے جبریل اللہ کا حکم ہے کہ میں عقل کے ساتھ رہوں تو جہاں عقل ہے وہیں حیاء بھی ہے وہیں دین بھی ہے تو جب یہاں عقلی نہیں رہ گئی تو اب کوئی ہدایت کیا گرے حادی آیا گرے ساتھے میں امام جو کہے رہے ہیں کہ حادی بھیجا ظاہری تو ظاہری حادی بھیجا کہاں ظاہری حادی کے بات مانی نو سو پچاس سال تک انہوں نے پیغمبری کی پتھر مارتے رہ گئے تو اگر عقل ہوتی تو پتھر مارتے ہیں عقل ہوتی تو امیان کو ایک ایک دن میں ستر ستر امیان قتل کیا جاتے ہیں عقل ہوتی تو اگر رسول خدا پہ کتنا ظلم لہایا گیا کہتے ہیں جتنا تو کسی بھی نہیں ڑھایا گیا کتنا مجھ پہ ظلم ہوا تو آپ بتائیں کہاں عقل ہے تو عقل کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تو یہاں پہ ہم جو اپنا پیغام دینے والے ہیں اس میں پیغام بات تو کوئی اور ہے لیکن ہم نے عقل کو اس لیے بنایا ہوا ہے کہ ہم ابھی بتا کے چلے جائیں گے بتا دیں گے کچھ بھی نہیں کوئی آدمی سوچے گی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا بات ہے سنی ابھی بتاتے کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ کیا آگاہ میں تمہیں گناہ کبیرہ میں سے سب سے زیادہ بڑے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہوں گناہ کبیرہ میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں پتائیے آپ سے کہا جائے گناہ کبیرہ کے بارے میں گناہ بتائیے لوگوں یہی نہیں پتا کہ کبیرہ کیا اور صغیرہ کیا ہے یہ تو عالم ہے یہاں بتاتا ہوں کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دینا پہلا کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دینا کوئی ایسی عذیت نہ بہتا ہے جس کے وجہ سے آخ ہو جاؤ اور تیسرا کیا ہے تیسرا بہتا ہے اور وہ جھوٹ ہے جھوٹ کا بول اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے ساتھ ملائے گیا ماں باپ کو عذیت دے کے آخ ہونے کے ساتھ ملائے گیا کیا چیز جھوٹ جو اتنا بولا جاتا کہ شاید ہی دنیا میں کوئی گناہ اتنا زیادہ ہوتا ہو جتنا جھوٹ بولا جاتا شاید کوئی گناہ کتنی کتنی کتنے نقصانات ہیں کتنا وہ ہے سب کچھ دیکھیں لیکن اس سے بھی بڑا ہے گناہ بھی بتایا ابھی اس سے بھی بڑا آ رہا ہے وہ بھی گناہ آتا ہے امام محمد باقر اسلام اشاعت پر باتے ہیں بے شک خدا نے تمام برائیوں کو کچھ نہ کچھ تالے رکھے ہیں تمام برائیوں اور ان تالوں کی چابی بھی ہے ان تالوں کی چابی کیا شراب ہے جبکہ جھوٹ شراب پر کے اوپر ہے اتنی بوری چیز ہے شراب سے بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں جھوٹ شراب سے بھی زیادہ بتا رہے ہیں ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بناتا ہے ابھی ہمارا وہ نکتہ نہیں شروع ہے جس کے لئے تمہید باندھ رہے ہیں یہ باندھ رہے ہیں اس لئے تمہید بات ہے کہ شاید تمجھ میں آ جائے ہیں یہ اتنی بوری چیز ہے جو جھوٹ کی کتنی بضمت بتائی گئی ہے آخ ہونے کی شرک کرنے کی سب کو بتا جانے کے بعد بھی کھا جا رہا ہے کہ اب وہ ایک آدمی پوچھنا رہا ہے رسول اللہ سے طرح طرح کہ لوگوں نے سوال کیے پوچھیں جو اللہ بھرا کرے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جمع کیا اس کو ہم تک پہنچایا تو ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بناتا ہے آن سے جواب دیا وہ جھوٹ ہے سب سے زیادہ جھوٹ ہے جو جہنمی بناتا ہے آپ دنیا میں جھوٹ کو ترک کر کے دیکھ تو لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو آپ کو ذہنی خیال ہے کہ آپ کو نقصان کو کوئی بھی نہیں ہوگا نہ جھوٹ بولنے سے آپ کو کوئی فائدہ ملتا جو سب جھوٹ بولنے دیکھیں سب اپنے مقام پہ ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اتنا جھوٹ بولا کہ وہ حضی رادم بن گیا اتنا جھوٹ بولا کہ کررپتی بن گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر ایک جگہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد پرماتے ہیں محمدی وآلہ جو شخص صرف دیکھنے میں اللہ اکبر سنیے گا جھوٹا شخص صرف دیکھنے میں انسان ہوتا ہے لیکن عالم برزخ میں اس کی صورت انسانی نہیں ہوتی جو عالم برزخ ہوتا ہے اس کی شکل انسانی نہیں ہوتی جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پہ گئے تھے تو لوگوں کی صورتوں کو دیکھا رہا ہے جیسے ہرکتیں لوگ کرتے تھے ویسے ہی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے کوئی بندر ہو چکا تھا کوئی سور ہو چکا تھا کوئی گذہ بن گیا تھا کوئی کچھ تھا کوئی کچھ تھا کوئی طرح تھا کے عذاب میں مبتلا تھا وہ سب ہو چکا تھا تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا رسول اللہ فرماتے کہ مطلب وہ جھوٹ جو شخص ہوتا ہے جب برزخی شکل ہوتی وہ انسانوں جیسے ہی نہیں ہوتے جب آپ میراج کے اوپر گئے تھے رسول اللہ میراج پہ گئے تھے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ تو جو واپس آنے کے بعد حضرت فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا یہ شبہ میراج میں نے ایک عورت دیکھی شبہ میراج میں نے ایک عورت دیکھی کیا دیکھی ایک عورت اس کا چہرہ جو تھا سور کی معنی تھا اس کا باقیہ حصہ جو تھا بدن کا وہ گدھے کی طرح تھا تو پوچھا گیا رسول اللہ ایسا کیوں ہے تو کہہ نے کہ اس لیے کہ یہ فتنے اٹھاتی تھی اور جھوٹ بولا کرتی تھی فتنے یعنی لڑائی شگڑیا کیا کرتی تھی ایسے فتنے جھوٹ بول کے رس ادھر کر کے لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہوئے جاتی تھی کہ یہ فتنے اٹھایا کرتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی کہ اس وجہ سے اس کا ایسا ہو گیا دیکھا آپ نے فتنے اٹھاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی فتنے فتنہ بھی اس میں آ گیا یہ فتنہ کہاں تک جائے گا یہ دیکھئے گا کہ کہاں تک فتنہ جائے گا ابو دعوت فرماتے ہیں کہ ہم دو آدمی تھے جو آپس میں بحث کر رہے تھے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مجرد سے گزرے دیکھا ہم لوگوں کو تو ہمارے پاس آئے اور پاس آنے کے بعد آپ کا چہرہ اس قدر غم و غصے سے متغیر ہو گیا کہ ایسا چہرہ کبھی غصے کا ہم نے دیکھا ہی نہیں تو وہ کہتا ہے ایسا چہرہ ہم نے غصے کا دیکھا ہی نہیں کبھی متغیر ہو گیا تھا تو رسول خدا صلی اللہ کے علیہ وآلہ فرمایا کہ جھگڑا اور کج بحیسی جو ہے وہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے جو جھگڑا کیا آتا ہے کج بحیسی کیا آتی مسلمانوں کی شان نہیں ہے جھگڑا کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کو شان نہیں جو لوگ ایسا کریں گے میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا اتنا بڑا جرب قرار دے رہے ہیں کہیں جو لوگ ایسا کریں گے میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا یہ اتنا بڑا گناہ ہے آپ اتنا جھگڑا اور کج بحیسی کرنا جہاں اتنے ہی بڑا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے میں ان کی شفاعت نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے ماننے والے سب کچھ بھی ہے لیکن ہماری شفاعت نہیں ہو رہی ہیں ہم ان کی شفاعت نہیں کرے گے کس کی شفاعت نہیں جو ایسا کرے گا ہم ان کی شفاعت نہیں کروں گے کیونکہ ابتدائی چیز جو سب سے پہلے مجھے بتائی گئی رسول اللہ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ شرک کے بارے میں کہا گیا شرک نہ کرنا اور جھگڑا نہ کرنا کسی کو کسی سے جھگڑا نہ کرنا متپریستی کے بعد کچھ بیسی اور شرک جو ہے یہ نہیں کرنا حضرت علی بھی فرماتے ہیں اقل مند کی تاریخ جیسے اقل بتایا ہے نا آپ کو تو اقل اسی لئے بتایا تھے کہ حضرت علی نے بتایا ہے کہ اقل مند کون ہے کہ اقل مند جو ہے کچھ باتوں کو نظرانداز کر دیتا کچھ چیزوں کو درگزر کرتا بات بات تو دستگریبہ نہیں ہوتا لڑتا نہیں ہے اس کا مطلب اقل نہیں ہے ابھی بات بات پہ لڑا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کیا رہا ہے لڑا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بات بات پہ جھگڑا نہیں کرتا کچھ چیزوں کو نظرانداز کرتا کچھ چیزوں کو درگزر کرتا ہے پھر ایک جہاں پہ اب اس کا یہ تو بری بات ہے نا کہ آپ جھگڑا نہیں کرنا چاہئے اس کی فضیلت کتنی ہے جو بتائی جاری بات جو رسول اللہ بتانا ہے یہ اگر لوگوں نے سن لیا اس پر عمل کے اس کی فضیلت کتنی دیکھ کتنی فضیلت یہ اتنا بڑا عمل ہے چھگڑا نہ کرنا چھگڑے کو تر کر دینا یہ اتنا بڑا عمل ہے اس کی فضیلت دیکھیں کتنی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میں جنت کے آلہ ترین درجے پہ کھڑاؤں گا جنت کے آلہ ترین درجے پہ کھڑاؤں گا اور ہر ایسے شخص کو کو دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے گا آلہ ترین درجے پہ کھڑاؤں گا اور ایسے شخص کو دلواؤں گا وہ جہاں کہ جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے گا اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو بہت ساری چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ایسی کہ اگر آپ درگزار کر دیں گا آپ کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ سے بچوں ہو جائے اس لئے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہونے پا ہے اللہ اگر رسول نے مانا کیا شرافیز کے دلیل بھی ہر بچ جھگڑا نہ کیا جائے تو تو میں میں ہر بچ وہ نہیں کوئی اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے عزت گھٹتی ہے اور وہ بھی بتا رہے کہ ایسے شخص کو دلواؤں گا جو جو جھوٹ سے پرہیز کرے گا اگرچہ یہ مزاقی میں کیوں نہ ہو اور جنت کے باگ میں سے ایک گھر اسے دلواؤں گا خوش اخلاقی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہ کرے جھوٹ نہ بولے خوش اخلاقی حتیار کرے جنت کے بست میں باگ دلاؤں گا میں دلاؤں گا وہ فرماتے ہیں پھر کہا کئی پہ کہتے ہیں رسول اللہ کہ لوگوں کے درمیان مسالحت کرانا مسالحت کے فکر کرنا جو ہے جس سے جھگڑا دور ہو جائے نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے کہ ایسا کیا جائے کہ جس کے وجہ سے کہ جھگڑا نہ ہو تو یہ نماز روزے سے زیادہ افضل ہے واجبات بجاہ لانے کے بعد رسول اللہ کہاں اور بھی فرماتے ہیں کہ واجبات بجاہ لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان سلح سوائی کرانے کے سوا اور کچھ نہیں سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان سلح سوائی کرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں اور یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا کیا بات ہے سبحان اللہ یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا پھر جھگڑا ہی فساد نہ ہوگی تو خیر ہی خیر رہے گا اللہ بھی راضی عیمہ بھی راضی معصومین بھی سب راضی رہے گا خیر کو دنیا پھیلاتا پھر امیر المومنین علیہ السلام کو وسیعت کرتے ہوئے رسول خدا نے کہا اے علی بے شک خدا مسالحت کی خاطر جھوٹ بولنے کو بھی پسند کرتا دیکھتے ہیں اب جھوٹ کے مذہمت ہو رہی تھی اب جھوٹ بولنے کی کیا بات آئی یعنی کب خدا پسند کرتا جھوٹ کو پوری زندگی ہر بات میں جھوٹ کو ناپسند کرتا لیکن ایک چیزی ایسی آگئی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند دے اس کے بعد جو پسند دے کہ اس نے جھوٹ کی اجازت دے دی اب آپ سمجھ لیے گی اس کی کیا اس اتنے بڑے قول کی کیا امید ہے اب یہ آپ کو جھوٹ کے بارے بات آئی کتنی بولی چیز تو یہ کیا کہا رہا ہے کہ اے علی وسیعت کرتے ہو اے علی بے شک خدا تعالیٰ مسالحت کے خاطر جھوٹ بولنے کو بھی پسند کرتا ہے اور دنگے اور فساد کی راہ میں سچ بولنے کو سخت ناپسند کرتا سچ بولنے کو سخت ناپسند کرتا دنگے فساد گئے ہم بالکل سچ سچ بات کر رہے ہیں یہ فساد ہو رہا ہے اس پر سچ سچ بات کیا رہا ہے پھر کہتے ہیں یہ تو ہم آپ کو سنا چکے ایک جگہاں اور بھی لکھا ہے جھگڑا اور تقرار جو ہے مسلمانوں کی شان نہیں جو لوگ ایسا کریں گے ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے مومن کی شفاعت نہیں کروں گا مومن کی شفاعت نہیں کروں گا میں مومن کی شفاعت نہیں کروں گا بسپرستی کے بعد سب سے بڑا گناہ لوگوں سے جھگڑا کرنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت پرستی کے بعد سب سے بڑا گناہ لوگوں سے جھگڑا کرنا ہے اتنا برا کام ہے جب اتنا برا کام ہے تو اللہ اس پر کچھ ایکشن بھی لیتا ہے مثلا اس سے بڑا ایکشن رہا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر کی مدد نہیں کرتا جو آپس میں دست گریبہ رہتے ہیں اس قوم کیا یہ تخاننانوں میں ہو رہا کہاں مدد ہوتی اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو آپس پر دست گریبہ ہوں دست گریبہ ہی ہیں وہاں پر چگلی یہاں پر ہو رہی جھوٹ بولا جا رہا چگلی ہو رہی غیبت ہو رہی ہر وہ کام ہوتا جسے جھگڑا پیدا ہوتا ہے ہر وہ کام ہوتا جسے جھگڑا پیدا ہوتا ہے یہ سب کیا ہو رہا کب چھوڑا جائے گا آخری ہے خدا کا خوف کیجئے اللہ سے ڈرئیے محمد آلی محمد سے محمد کا تقاضی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنی مہنے تنی مشاقت کی ہے اتنا انہوں نے مسائب کو جھیلا اسی چیز کو پھیلانے کے لیے اگر ہم نے آپ کو سنا دیا آپ نے سن لیا پس خصہ ختم ہو گئے نہیں اس پر عمل کیجئے ایک درود پڑی ہے محمد آلی محمد